ہلو گائز یوکی ٹیک انٹریولز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سنیل کمار تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ یوکی کے اندر نیو ڈرائیور ہو اور آپ کی کار کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا پروسیس فولو کرنی چاہیے ریکاور کرنے کے لیے اور اس سے پہلے آپ کو کس طرح کی ممبرشپ لینی چاہیے میں اپنا خود کا ایکسپیرینس اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ ابھی ایک منت پہلے میری کار کا بریک ڈاؤن ہو ہو گیا تھا تو تو میں نے کس طرح کا سٹیپ فولو کیے میرے کو نہیں پتا تھا کس طرح سے کرنا ہے تو وہ سبھی سنیریو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کو تو چلی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کی ہم کس طرح سے اپنی کار کو ریکاور کر سکتے ہیں بریک ڈاؤن کے دوران تو سب سے پہلے اگر میں بات آپ سے کروں جب آپ اپنی نئی کار کرتے ہو یوں کے کے اندر یا پھر یوروپین گھنٹری میں بھی آئی تینک سیم رول ہونا چاہیے تو آپ انسورنس کرتے ہو اپنی کار کا تو اس کے اندر آپ جب آپ انسورنس کے ڈیٹیل بھرتے ہو تو اس میں option آتا ہے کہ آپ بریک ڈاؤن کور کرنا چاہتے ہو یا نہیں تو میں نے دراصل وہ بریک ڈاؤن اس میں کور کیا ہوا تھا میرے انسورنس میں اگر آپ کرتے ہو تو اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے تو آپ کو separate سے membership لینی پڑے گی کئی کمپنیاں ہیں جیسے اے اے وغیرہ تو ان کی membership آپ لے سکتے ہو تو میں بیٹر سجیشن یہی دوں گا کہ آپ انسورنس کے دورانے اس کو کور کر لو تو جب آپ اس کو کور کر لیتے ہو ان کے ساتھ کی گاڑی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ company آپ کو help کرتی ہے recover کرنے میں تو دراصل میرے ساتھ جو experience ہے وہ یہ ہوا کہ میں میرا ایک دن کا week میں ایک دن کی چھٹی کرتا ہوں تو اس دن میری چھٹی تھی اور میں اپنا haircut کرنے کے لیے پاس کے ایک hairdresser کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں میرے ہاں ٹیسکو پڑتا ہے میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے میرے کار میں ایک noise آئی جیسے کچھ ٹوٹنے کی noise آتی ہے تو noise آئی تو noise آنے کے بعد میں نے سوچا کہ چلو ٹیسکو ہے سامنے اس کی parking میں پار کر کے دیکھتا ہوں کی کیا ہوا کار کے اندر تو جب میں موڑنے کے لیے اس کا steering گھمایا تو وہ steering jam ہو گیا وہیں تو اس کی جو میرے کو entry کرنی تھی تو وہ باہر ہی اس کے gate main gate کے اوپر ہی کار وہیں میرے کو روکنی پڑی کیونکہ steering موڑنی رہا تھا اور میں کافی slow تھا اگر تیجی ہوتا تو problem زیادہ آنے والی تھی تو میں نے وہاں car park کر دی اس کے بعد car park کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا steering jam ہو گیا ہے تو میرا ایک non تھا تو میں نے اس کو phone کیا کہ ایسے ایسے کر کے problem آگئی ہے تو اس نے میرے کو بتایا کیونکہ میں new driver ہوں میرے experience نہیں تھا breakdown میں کیا کرنا چاہیے اس نے مجھے بتایا کی اپنی policy میں چیک کرو آپ کا policy کے اندر breakdown cover کرنے کے لیے آپ کی کوئی membership ہوگی تو میں نے وہ پہلے یہ لے رکھی تھی membership میرے insurance policy میں تو اے کی membership لی ہوئی تھی دراصل تو میں نے اے کو call کی تو اے کو call کرنے کے بعد انہوں نے کہا کی آپ کی car میں کیا problem ہے آپ کے گھر سے کتنی دور ہے تو میں نے ان کو سارا scenario بتایا میں لگ بگ one and half یا پھر one mile کے قریب دور تھا تو انہوں نے کہا کی ہماری جو route پہ رہتے ہیں لوگ وہ آ کے چیک کریں گے وہ car کا number یہ ہے اور یہ within half hour آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہ پہنچ گئی اس کے بیچ میں میں نے اس کی hazard light جو car کی وہ on کر دی تھی یعنی کہ چاروں طرف کی جو light ہوتی ہے indicator ہوتی ہیں جو وہ چاروں ایک ساتھ جلتے رکھتے ہیں تو وہ hazard light بولتے ہیں کہ اگر آپ کا breakdown ہو جاتا ہے تو وہ on کرنی پڑتی ہے میں تو میں نے اس کو on کر دیا اس کے بعد پولیس آئی وہاں سے cross کر رہی تھی تو نے دیکھا کہ ہی ٹیسکو کی entry پہ اس نے car parker کی hazard light on ہے تو ایسا کیا ہوا پھر وہ آئے انہوں نے مجھے پوچھا میں نے بولا کہ میری car کا steering ہے وہ jam ہو چکا ہے تو میں اس کو move نہیں کر سکتا تو انہوں نے پھر ٹیسکو کے اندر جا کے food fight لے کے آئے اپنا کچھ اور انہوں نے دوبارہ میں سے آکے پوچھا کہ آپ نے کی کسی recovery کے لیے call کی ہے تو میں نے ان کو message show کیا کہ میں نے breakdown cover کرنے کے لیے میری ایک membership ہے میری insurance policy میں تو میں نے ان کو call کیا ہوا ہے وہ آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے تو پولیس والے یہ پوچھ کے وہاں سے چلے گئے تو ان کے ساپ کے case میں بھی پولیس آتی ہے تو آپ بول سکتے ہو درنے کے جورت نہیں ہے آپ کے کوئی fault نہیں ہے اس میں آپ نے غلط پارک نہیں کی ہے تو اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ person آیا آپ نے photo میں دکھاؤں گا ویڈیو کے اندر بھی کون آیا تھا وہ تو انہوں نے آکے میری car repair کی repair کی کہ پہلے تو انہوں نے call up want to call کے دیکھا کہ اس کی جو steering کی belt ہوتی ہے کوئی میرے پاس فورڈ کی گاڑی ہے دراصل steering کی ایک belt ہوتی ہے دو belt ڈالتی ہیں اس کے اندر تو وہ belt ٹوٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں پندرہ بیس منٹ میں اس کی belt لے کے آتا ہوں تو اس کو repair کرتے ہیں تو وہ پندرہ بیس منٹ میں belt لے کے آیا دونوں belt اس کے بعد اس نے اس belt کو fix کیا اور جب گاڑی پوری طرح ٹھیک ہو گئی تو وہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے لیے مجھے کتنا pay کرنا پڑا تو اس کے لیے دراصل میں نے اس نے اپنے record میں check کیا کہ اس کی کوئی service charges نہیں ہے صرف اس نے میرے سے belt ہے جو اس کے ہی پیسے لیے اگر میں کسی کو relative کو بلاتا اور وہ میری car کو لے کے جاتا گیراج میں تو ڈیڑھ سو سے دو سو پاؤنڈ میرے لگ جاتے لیکن وہاں مجھے دونوں ہی belt انہوں نے replace کی تو اس کے میرے کو 63 سے 68 pound کے قریب charges لگے تو اس طرح سے میری گاڑی کی جو recovery ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ repair کر دی in case اگر آپ کی گاڑی میں زیادہ fault ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کوئی garage ہے جہاں آپ اپنی car کو لے کے جانا چاہتے ہو تو اگر آپ کا کوئی known ہے تو وہ آپ کی گاڑی کو وہاں پہ drop کر دیں گے وہاں پہ چھوڑ دیں گے اس garage تک تو اس طرح سے وہ recovery کر دیتے ہیں باقی اس میں اور بھی کافی option آتے ہیں جب آپ ایک ہی membership کے لیے ان کے ویب سائٹ پہ جاتے ہو کہ کس طرح ہے کہ آپ کو option چاہیے آپ کا insurance وغیرہ بھی چاہیے وہ سب ہی باتیں اس کے اندر آتی ہیں آپ اسے حساب سے membership لے سکتے ہو تو فیلال مجھے جو experience تھا اس breakdown کا وہ کافی اچھا لگا کہ انہوں نے recover کرنے کے لیے وہ کافی try کیا اور time تو لگا دو ڈھائی گھنٹے total تو باقی انہوں نے repair کر دی اور اگر میں garage میں لے کے جاتا تو extra pay کرنا پڑتا تو breakdown کے دوران اگر آپ کے کار میں کچھ اس طرح کی program آ جاتی ہے تو آپ اپنے insurance policy میں check کریں اگر اس میں آپ کا insurance policy میں breakdown cover ہے تو ان کو call کریں وہ آپ کی help ضرور کریں گے اگر وہ help نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کو garage تک تو ضرور شوڑ کریں گے تو اس طرح کا میرا experience تھا جو کہ کافی اچھا رہا تو اس میں time تو waste ہوا لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہو آپ کو کوئی اور جانکار نہیں ہے تو اس طرح کی جو membership ہوتی ہیں ان کی آپ مدد لے کے اپنی car کو recover کر سکتے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا لگا ہوگا کہ میرا experience کس طرح کا تھا اور کس طرح سے میں نے گاڑی کو recover کیا کس طرح سے میں نے membership لی ہوئی تھی اور کس طرح سے آپ in future اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ recover کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیا باد آپ دیکھ رہے تھے UK tech and travels تو کچھ اسی طرح کی اور interesting ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل UK tech and travels سے جڑے رہی ہے تو تب تک آپ کو دیکھنے کے لیے